اسلام علیکم تو میں نے سوچا کہ چلو میں آج پورے ڈاکیمنٹ دستہ میں سب لے کے بیٹھاؤں اور آپ کو بتاتا ہوں جھولا میدان کی پوری حقیقت کیا ہے لیکن بائیک اللہ میں جھولا میدان برسوں سے ہے وہاں پر ہمارے اس ایریا کے بچے کھیلتے ہیں ویبھن کاریکرن وہاں پر ہوتے ہیں استیوا ہوتے ہیں وہاں پر ایک ویائیم شاڑا ہے جنیشیم ہے لوگوں گا وہاں پر اتنے برسوں سے کھیل کود کا ایک میدان بومے میں تو ایسے بھی جانتے ہو کہیں نہیں کھیل کودنے کا میٹھا اب یہ ہوا کہ تقریباً کارپوریشن کا جو چناؤ تھا اس کے پہلے ہم کو وہاں کے لوگوں نے آکے بولا کہ وارز بھائی جھولا میدان جو ہے اس کو توڑنے کی ساجش کی جا رہی ہے کسی نے کارپوریٹر نے دوسری جگہ کے ایک پرپوزن ڈالا ہے کہ ہم کو یہاں پر انڈرگراؤن پارکنگ بنانا ہے اور پیپر میں وہ چھپا ہے جو پرپوزن ڈالا تھا کہ جھولا میدان کو انڈرگراؤن پارکنگ بنانا ہے وہاں پر تو میں نے کہا کہ کیا پرابلم ہے آپ کو تو لوگوں نے کہا کہ وارز بھائی انڈرگراؤن پارکنگ چاہیے ہم کو چاہیے ہی نہیں وہاں پہ ہم کو تو میدان ہے میں نے کہا بات صحیح ہے میدان ہے ہمارے بچے کھیلیں گے تو ویسے کھیل کود کیلے جگہ نہیں ہے لوگ رستے پہ کھیلتے ہیں گاڑیاں آتی جاتی ہیں توڑ پڑ ہوتا ہے ایک سیلٹ ہوتا ہے اور جو میدان ہے ہی تلے برسوں سے اس کو اچھی نیسے بنائیں گے مگر اس کو توڑ کے انڈرگراؤن پارکنگ کا مقصد کیا ہے تو سب لوگوں نے مجھے سائن کر کے لیٹر دیا کہ ہم کو یہاں پر انڈرگراؤن پارکنگ نہیں چاہیے پھر پیپر میں ہم نے دیکھا کہ کوئی کورپوریٹر باہر کے کوئی افیس کانٹریکٹر کو لے کر وہاں پر گئے کچھ خرچہ کیے وہاں پر پلاننگ کیے کہ اس طرح سے انڈرگراؤن پارکنگ بنائیں گے اور میٹر اوپرہ لوگوں نے پھر ہم کو لاکے تقریباً ساڑھے پان سو لوگوں نے مجھے سائن کر کے دیا ہے وہاں کے ستانک لوگوں نے اور کہا ہے کہ ہم کو یہاں پر انڈرگراؤن پارکنگ نہیں چاہیے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم نے اس پر سٹڈی کیا دیکھو پارکنگ کا مسئلہ تو پوری مومبائی میں ہے بائیک اللہ میں بھی ہے کیونکہ رستے ادھر ہی چھوٹے ہیں پبلک بڑھ گئی ہے آبادی بڑھ گئی بلڈنگیں بڑھ گئی ہے اس نے پارکنگ کا مسئلہ ہے وہ تو سول کرنا ہے تو ہم نے سوچا کہ کیوں ہی ایسا ہو رہا ہے انکوائی کیے تو پتا چلا کہ تین منٹ کے اوہاں کے ڈسٹنس پہ راہے جا بیلڈرز ٹاور بنا رہا ہے اس نے تین ٹاور کمپلیٹ کیے چوٹے ٹاور کا ان کا کام چھمت ہے اور وہاں ہم نے پورا انکوائی کیا بیلڈنگ پروپوزنڈ ڈیپارٹمنٹ سے پلان نکالا سب نکالا تو پتا چلا کہ یہاں پر راہے جا بیلڈر اور بی ایم سی کے بیس میں جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس ایگریمنٹ کے تحت انکو چودہ سو پارکنگ ہینڈ آور کرنا ہے بی ایم سی کو ان کو ملا ہے ایف ایس آئی کل سٹ کرنے کے پارکنگ دینا ہے ریزرویشن ہے گارڈن کا بھی گارڈن بھی ہینڈ آور کرنا ہے تو ہم نے کہا کہ بی ایم سی کیوں نہیں لیتی ہم نے کمیشنر کو لیٹر لیٹا یہ گنسیون کمیشنر کو میری جانب سے لکھی ہو سارے لیٹر کی کوپی دو سال پہلے ہم نے لیٹر لکھا کہ آپ کو یہاں انٹرڈر آنڈ پارکنگ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ جو رائے جا بیلڈر میں دینے والا ہے چودہ سو گاڑی کی پارکنگ ہو لیجئے اور جو ریزرویشن گارڈن کا گارڈن لیجئے ہمارے بچوں کو وہاں بھی گارڈن بچھائیے پلان دیکھا تو اس میں یہ آیا تھا کہ پہلے رائے جانے کہا تھا ہم بی وائی ایڈ نایر روڈ سے پارکنگ دیں گے اس کے بعد میں اس نے آلٹر کر کے بعد آیا کہ مولان آزاد روڈ سے لگے تو ہم نے کہا نہیں ہم نے اپتی جاتے ہم کو مولان آزاد روڈ سے نہیں چاہیے راستہ ہم کو بے چاہیے ایکسے سے یہ بی وائی ایڈ نایر روڈ سے کیونکہ مولان آزاد روڈ ہے یہاں سے گاڑیاں آ سکے گی تو ہم نے پارکنگ کا مسئلہ سمجھنا ہوں کہ پچاس ٹکا مسئلہ بائیکن لگی پارکنگ کا حال ہو جائے گا اگر ہم کو یہ مل جائے گا اس کے بعد کمیشنر صاحب سے بات ہوئی ان کو لیٹر لکھے گئے پروپوزر ڈپارٹمنٹ کو بات ہوئی ان کو لیٹر لکھے گئے یہ سارے لیٹرز کی کوپی میرے پاس ہے جو دیر سال پہلے کرسپونڈنس ہوا ہے یہ ہی بات نہیں رکھی میں نے اس مددے کو اسمیلی میں اٹھایا پور زور طریقے سے اٹھایا وہ ویڈیو بھی آپ کے ساتھ نے ظاہر کی گئی پہلے بھی آئیے ابھی بھی ہم دالیں ان کو ویڈیو کو جس پہ میں نے پورا اسمیلی میں کہا سی ایم ساپی موجود تھے سارے منتری موجود تھے ان کے سامنے میں نے بات رکھی کہ چودہ سو گاڑی کی پارکنگ بیلی ایم سی کیوں ٹیک آور نہیں کر رہا ہے ان کو ٹیک آور کرنا چاہیے اور یہ انڈرگراؤنڈ پارکنگ جو بنانے کا پرپوزل کسی دوسرے کورپوریٹر میں ڈالا ہے اس کو خارج کیا جائے یہاں عوام نہیں چاہتی کہ ایسا ہو ہمارے بچوں کو میدان چاہیے منتری جی نے احسواسن دیا کہ جو بھی ہوگا اس پر کاروائی کی جائے گی اور جو رکھا سامنے سامنے لائے جائے گا ٹیک میں پھر تفسیت ہوئے آگے بڑی بات ہم نے جھولا میدان کے میدان میں آکے ستانک نوازیوں کے ساتھ ایک دھرنا بھی دیا ہے وہ بھی اکبارات میں آیا ہم نے ایک دھرنے میں صاف طور سے کہا کہ ہم کو یہاں پر انڈرگراؤنڈ پارکنگ نہیں چاہیے یہاں پر جو ہے میدان میدان رہا جائے ویسا ہی اور راہے جاسے پارکنگ لے لی جائے راہے جاسے گارڈن لے لیا جائے یہ سب ہوا اب ہم کو دکھایا بیلڈنگ پروپوزل ڈپارٹمنٹ نے بی ایم سی کا اور بیلڈر کے بیچ کا ایک اگریمنٹ اس میں صاف طور سے یہ ہے کہ چوتھا ٹاور کمپلیٹ ہونے کے پہلے او سی لینے کے پہلے بی ایم سی کو راہے جاہے بیلڈر پوری پارکنگ ہینڈوور کرے گا اور پورے گارڈن کا جو ریزرویشن وہ ہینڈوور کرے گا تو ہم نے پوری کوشش کر کے یہاں تک پہنچے کہ ہم کو اب انشاءاللہ امید ہے پوری طرح سے کہ جلد سے جلد بی ایم سی پارکنگ لے لے گی پبلک پارکنگ ہوگی اور ہمارے لوگوں کو ہم پر پارکنگ کرنے کی جگہ ملے گی اور گارڈن ملے گا اور جو ہمارے ڈیوانڈ لے گیا مولانا آزاد روڑ سے ملے نہیں ویوائے نائر سے ملے وہ بھی ہم کو امید ہے کہ ہمارا کام پہنچائے اب کافی دنوں سے سیاست بازیاں یہ چل رہی ہے کہ نہیں ہم نے پروپوزر نہیں ڈالا ہم وہ وٹ کی کارپریٹر نہیں ہے ہم تو ان کے ساتھ کرتے ہیں سب دیکھئے میں آپ کو ایک سی صاحب بتانا چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے کہ یہ سارے ڈاکیومنٹ ہے یہ سارے پیپر کی کٹنگ ہے یہ سارے لیٹر ہے اگر کسی کو میری باز ذہا بھی جھوٹ لگتی ہو آٹیا اسے نکالے ایک بھی الفاظ اگر میں جھوٹ بڑ رہا ہوں تو آپ آئیے سامنے بیٹھئے جو آپ بولو گے میں مجھے منظور ہوگا اس پر جھوٹ نہیں بولنا دیکھئے انسان سیاست کے لیے ایک بار جھوٹ بولے گا دو بار جھوٹ بولے گا لیکن جنتہ سب جانتی ہے تیسری بار جنتہ سمجھ گئی کہ جھوٹا کون ہے سچا کون ہے میں نے بائک اللہ کی عوام کو جھولا میردان کے جس لوگوں کو اس تاریخ نوازیوں کو میں نے آسواسن دیا ہے کہ انشاءاللہ میرے ہوتے وہاں پر انڈرڈور پارکنگ نہیں بنے گا اور انشاءاللہ بہت جلد ہی جلد راہے جا بیلڈر سے ہم لوگ پارکنگ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے پوری پتی کریں ختم ہو چکے تھوڑا سا سبر رکھے سیم درج کریں یہ پارکنگ ملے گا اور میں میرے پولٹیکل بھائیوں اور بہلوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب گندی سیاست مت کرو جنتہ سب جانتی ہے تمہارا جھوٹ سب کیا سامنے آئے گا فائدہ کچھ نہیں ہوگا لوگوں نے بڑے پیار وشواس کے ساتھ چونکہ آپ کو بھیجا ہے کام میں دھیان دو جھوٹ زیادہ دن نہیں چلتا میں کر رہے کام عوام کے لئے کر جو عوام کی برضی وہی کر رہے یہ سب چیز میں نے کیا آج بولنے کی نوبت اس لئے ہے میرے پاس آئے کیونکہ لوگوں کے مجھے فون پر فون آرہا ہے واریس بھائی کچھ بولیے کلیفائی کری تباہ کر میں نے آپ کے سامنے ساری یہ بات رکھی یہ ساری بات ایک ایک الفاظ حقیقت ہے ایک ایک کرسپونڈنس ایک ایک لیٹر میرے ہاتھ میں آپ چاہیے ایٹی ایسے نکال کے اس کی تفتیش کر سکتے ہیں بس تھوڑا صحیح رکھئے انشاءاللہ مل جائے گا اور جھولا میدان جو ہے اس میں کوئی انڈرگاؤنڈ پارکنگ نہیں ملے گی ہاں اس گارڈن کو جو ہے جھولا میدان کو ایک اچھی ریسے بیوٹیفیکیشن کا پروپوزر ڈال گے اچھا اس کو بیوٹیفائی کرے گی بہت بہت آپ لوگوں کا شکریہ اسلام علیکم جائے مہارا شکریہ